شطرنج یعنی چیس اسی خطے سب کنٹیننٹ میں ایجاد ہوئی تھی یہ گیم گپتہ خاندان کی حکومت کے دوران سیزا نام کے ایک شخص نے ایجاد کی تھی اس کی ایجاد کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ داستان جڑی ہے سیزا نے گیم کی ایجاد کی تو بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزا سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو سیزا نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور عرض کی حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے پوچھا کیا مطلب سیزا نے کہا آپ چاول کے چونسٹھ کھانے چاول سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے سیزا نے کہا آپ پہلے دن پہلے کھانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر دے دیں دوسرے دن دوسرے کھانے میں دگنا اور تیسرے دن تیسرے کھانے میں دوسرے کھانے سے دگنا چاول ڈال کر دیں اور اسی طرح چاول کی تعداد کو ہر کھانے میں پچھلے کھانے سے دگنا کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ کھانے پورے ہو جائیں بادشاہ نے اس بے وقفانہ مطالبے پر کہکہ لگایا اور شرط منظور کر لی اور اس شرط سے وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مایکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا یہ بظاہر ایک آسان کام لگتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ ہے جو آج پینتی سو سال گزرنے کے باوجود چطرانج کے چونسٹھ کھانوں کو چاول سے بھرنا ممکن نہیں بادشاہ نے پہلے دن ایک چاول کا ایک دانہ شترانج کے پہلے کھانے میں رکھ کا سیزر کو دیا سیزر نے لیا اور چلا گیا دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے کھانے میں دو دانے رکھ کا سیزر کو دیئے اور تیسرے دن تیسرے کھانے میں چاول کی تعداد چار ہو گئی اور چوتھے روز چاول کی تعداد آٹھ ہو گئی پانچ میں دن سولہ اور چھٹے دن تعداد بتیس ہو گئی ساتھ میں دن چاول کی تعداد چونسٹھ اور آخر میں دن ایک سو اٹھائیس ہو گئی جانی شترانج کی پہلی رو کے آخری کھانے میں چابلوں کی تعداد ایک سو اٹھائیس ہو گئی نومے دن ان کی تعداد دو سو چپن دس میں دن پانچ سو اٹھائیس اور گیارہ میں دن ایک ہزار چوبیس ہو گئی اور بارہ میں دن یہ تعداد دو ہزار اٹھالیس ہو گئی تیرہ میں دن یہ تعداد چار ہزار چھانویں ہو گئی اور چود میں دن یہ تعداد آٹھ ہزار ایک سو بانویں ہو گئی پندر میں دن یہ تعداد سولہ ہزار تین سو چوراسی اور سولہ میں دن بتیس ہزار سات سو اٹھ ست ہو گئی یہاں پہنچ کا شترانج کی دو کتاریں مکمل ہو گئیں اور بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں فس گیا ہے کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے تھے شترانج کی تیسری کتار کے آخر تک پہنچتے چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور سیزا کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی جب شترانج کی تیسری روح کا تنتیسمہ خاننا شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے بادشاہ حیران رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان منگوائے اور ان سے پوچھا شترانج کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے مگر وہ وقت اور چابلوں کا اندازہ نہیں لگا سکے آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر اس سیزا کا گردن اڑانے کا حکم دے دیا بعد میں یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ایک سات انیس زیرو لگائیں تو شترانج کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آ سکتے ہیں بل گیٹس نے کہا اگر ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے اور شترانج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیے دنیا میں کیا کیا حیران کن واقعات ہوئے انسان کا دماغ کیا موجزہ ہے کہ اس کا اندازہ تو کوئی ذہین سے ذہین شخص بھی نہیں لگا سکتا بے شمار داد بنتی ہے نہ قابل یقین ذہن اسے خدا نے عطا کیا تھا مگر ایسا ذہین ذہن آج بھی ہمارے کتے زمین پر ہوتا تو لازمان گردن اڑا دی جاتی موسیقی